سب تیار ہیں؟ اور ہمیں امید تھا کہ یہ جو معاشی صورتحال ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ہم یہ جو نیشنل اسیمبلی میں موقع دیا گیا ہم عوام کی یہ جو سب سے اہم ایشو ہے جو ہر پاکستانی کو افیت کر رہا ہے ہر پاکستانی کو آج کل پریشان کر رہا ہے اس پہ ایک تفصیلی اور کمپرہنسیو ڈیبیٹ ہوگا ہم فیکس اور فگرز پہ بات کریں گے شاہد ہم ملک ایک اچھے فیصلے لیں گے جو ہمارے ملک کے عوام کو ریلیف پہنچا سکے ہمارے ملک کے غریب عوام کو اس بھرتی ہوئی انگائی سے بچا سکے ہمارے کسانوں کو ہمارے مزدوروں کو کوئی ریلیف پہنچا سکے ہمارے جو روزگار کرنے والے لوگ ہیں ان کو ریلیف پہنچا سکے ہمارے جو بے روزگار ہو رہے ہیں اپنے عوام ان کو کوئی ریلیف پہنچا سکے لیکن پھر سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت فیکس پہ بات نہیں کرتا حقیقت پہ بات نہیں کرتا اور آج پہ بات نہیں کرتا یہ حکومت صرف اور صرف غالم گلوچ کا عادی ہے یہ حکومت صرف اور صرف ماضی کی بات کرتا ہے کل ہم نے تفصیل تفصیلن ایک تقریر نیشنل اسیمبلی میں کیا جس میں ہم نے اپنے فگرز کا ذکر نہیں کیا سیاسی ریٹورک پہ ریلائن نہیں کیا فیکس ان فگرز اور وہ فیکس ان فگرز کس کے حکومت کے وہ فیکس ان فگرز کہاں سے بیورو آف سٹیٹسٹک سے سٹیٹ بانک آف پاکستان سے فیڈرل بیورو آف ریونیو سے ایف پی آر سے ہم نے ان کے فگرز حکومت کے سامنے ڈالے تھے کہ یہ آپ کے ادارے کہہ رہی ہیں آپ کا اپنا بیورو آف سٹیٹسٹک کہہ رہی ہیں کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بھر رہی ہے جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس پچھلے ایک سال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا یہ آپ کا اپنا بیورو آف سٹیٹسٹک کہہ رہا ہے آپ کا جواب کیا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا اپنا سٹیٹ بانک کیا کہہ رہا ہے آپ نے کتنا کرز لیا ہے آپ جو ہمیشہ ماضی کے بات کرتے ہو آپ کا اپنا سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جو قرض یہ پچھلے پندرہ مہینہ میں لیا گیا بازی میں پچھلے جتنے بھی حکومت رہے ہیں اب اور آپ ان سب کو ملا بھی دے انہوں نے اتنا قرض نہیں لیا اتنا قرض ایک سال میں نہیں لیا یہ آپ کا اپنا سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اس پہ آپ کا کیا جواب ہے ہم نے کیا پوچھا ہم نے پوچھا کہ آپ کے اپنا ایف بی آر کہہ رہا ہے آپ کا اپنا ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ آپ کے اپنی جو ٹیکس ٹارگٹس ہیں ان میں آپ چار سو عرب سے آپ کا شورٹ فال ہے آپ کا اس پہ کیا جواب ہے اور جواب میں کیا ملا گالم گلوٹ جواب میں کیا ملا کہ آپ زرداری کا بیٹا جواب میں کیا ملا جواب میں صرف اور صرف یہ حکومت ایشیوز پہ بات نہیں کرتے ذاتیات پہ آ جاتے ہیں تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہم تنقید برداشت کر سکتے ہم ان کا گالیا بھی برداشت کر سکتے مگر اس وقت اس ملک کا غریب عوام یہ حکومت کا معاشی پولیسیز برداشت نہیں کر سکتے اس وقت اس ملک کے غریب عوام جس طبقہ سے تعلق رکھے وہ پریشان ہیں چاہ وہ کسان ہو چاہ وہ مزدور ہو چاہ وہ سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھے چاہ وہ چھوٹا پریشان ہے وہ کیوں پریشان ہے اس لئے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اگر خانے پینے کے آشیاں میں اگر فود انفلیشن سیونٹی ایٹ پرسینٹ ایک سال میں بھرے گا تو عوام پریشان ہوں گے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہوگا اس کا جواب کس کو دینا پڑتا ہے حکومت کو دینا پڑتا ہے اگر ایک سال میں رورل پاپیلیشن کیلئے پریشبل گودز کا فود انفلیشن نائنٹی ون پرسینٹ تک پہنچ گیا ہے تو وہ ہمارا ملک کا غریب عوام ہمارا دہات میں رہنے والے لوگ کا معاشی قتل ہے کہ وہ پریشبل گود آئٹمز وہ خراب جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں ایک سال میں نائنٹی ون پرسینٹ کا اضافہ ہوا ہے عوام ریلیف چاہتی ہے عوام جینا چاہتے ہیں عوام اپنے بچے کو سنبھالنا چاہتے ہیں عوام اپنے خاندان کو کھلانا چاہتے ہیں عوام اپنے بچے کو سکول بیچنا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے میں کیا بتاؤں ہم جب اپنے کانسٹیٹیونسیز پر واپس جاتے ہیں ہمیں کیا نظر آتے ہیں عوام ہم سے کیا پوچھتے ہیں ہر دن ہر دن آپ ہی کے چینلز پر کوئی نہ کوئی بہت سا افسوسناک سٹوڈی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی خودکشی کر دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے ایک والد نے خودکشی کر دی اپنے آپ کو جلا دیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے گرمی کے کپرے نہیں خرید سکتے تھے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہر دن اس قسم کے کہانی ہمیں سناتے ہیں اور آپ خود آپ کو بتا ہے کہ کب سے آپ کا تنخواہ بند ہے کب سے جب سے یہ حکومت آیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کا اپنا گھر چلانے میں اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر گالم گلوچا جاتا ہے حکومت کی طرف سے عمران خان نے خود موڈی کو چھوٹا آدمی کہا عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے موڈی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آفیس میں میں نے اسی کا الفاظ دھرھایا اور وہ پورا ڈیبیٹ کو سپیکر سمیت پورا حکومتی بینچیز نے میرا ایک لفظ پہ جگرہ شروع کر دیا عوام کا کیا ہوگا غریب عوام کا کیا ہوگا ان کا سوال کا جواب کون دے گا جو ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارا وزیر کھڑے ہوں گے ہمارا تبدیلی کے جو وزیر ہے وہ کھڑے ہوں گے وہ اعلان کریں گے اپنے ریلیف پاکٹریز کا وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس مہنگائی سے کیسے بچیں گے وہ نہیں ہوا آپ سب میرے گواہ ہو آپ میرے وٹنسز جب سے میں اس پارلمان میں آیا ہوں ہر معاشی جب بھی ہمارا پانچ منی بجٹ پیش ہوتے جارت ہے ہر منی بجٹ پے میں کہتا رہا کہ یہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل ہے یہ آئی ایم ایف ڈیل ہمیں منظور نہیں ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لئے فائدہ من نہیں ہے پاکستان کی شریوں کے لئے فائدہ من نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ عوام کا معاشی قتل ہے ہم نہیں مانتے تب ہمارے بات نہیں مان رہے تھے اب ہمارا مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا مطالبہ ہے ہے کہ پھار دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی پھار دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کو پھینک دیں اس پی ٹی آئی ایم ایف کو اگریمنٹ کو واپس جاؤ واپس جاؤ آئی ایم ایف کے سامنے اور ری نگوشیئٹ کریں ری نگوشیئٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم دین لے کر آئے ری نگوشیئٹ کریں تاکہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں دین لے کر آئے ہم جانتے ہیں کہ آپ نالائک ہیں آپ نا اہل ہیں نا لائک ہے نا اہل ہے سیاست نہیں چلا سکتے ہو نا لائک ہے نا اہل ہے حکومت نہیں چلا سکتے ہو نا لائک ہے نا اہل ہے معیشت نہیں چلا سکتے ہو اور نا لائک ہے نا اہل ہے اس لیے آپ نگوشی ایک بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے پاکستان کے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی کی تھی اپنے پاکستان کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کی اپنے پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودہ بازی کی اور ہمارے سامنے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈی لے کر آئے ایک سال پندرہ مہینے گزرنے کے بعد اب ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ نے ان کے معاشی حقوق پر سودہ بازی کیا ہے آپ نے ان کے معاشی حقوق کو کپرمائز کیا ہے ہمارے لیے پورا پاکستان کے لیے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہمیں بالکل نامزدور ہے اور میں آپ کے سامنے دھرا رہا ہوں وہ میرا تقریر کا پوشن جو کل سنسر ہوا تھا جاہاں میں نے اپنا مطالبہ پارلمان کے سامنے ڈالا تھا پارلمان کے فلو میں ڈالا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے جو کہ پارلمان کے سامنے نہیں لیا گیا جو کہ قانون کے مطابق جو آپ کا ڈیٹ سیلنگ ہے اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے اس کے باوجود یہ لے کر آیا گیا جس میں آپ نے ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ ہی نہیں کیا ہم نہیں مانتے ہیں اور آپ کو ری نگوشیئٹ کرنا پڑے گا میں جمہوری سیاستدان ہوں ہمیشہ سے جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں اور دیفور سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو جانا ہے تو پھر نئے الیکشنز ہونے پڑیں گے کوئی دوسرا نظام تو ہمیں مقبول نہیں ہوگا جو نظام شہید زلفقار علی بھٹو اور قائد عاظم نے اس ملک کے لیے سوچا تھا شہید زلفقار علی بھٹو نے حفیت بے تبدیل کیا تھا اس کو ہم نے چلانا ہے اس کو وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو نظام اس ملک کے غریب عوام کو طاقت دیتی ہے وہ جو نظام ہر صوبہ کو طاقت دیتا ہے وہ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو معاشی حقوق پہ حملہ کر رہے ہیں آپ کے آئینی حقوق پہ بھی حملے کر رہے ہیں اپنی جمہوری حقوق پہ حملے کر رہے ہیں ہم یہ بالکل نہیں مانتے ہیں اپنی جمہوری حقوق پہ حملے کر رہے ہیں جو آئینی حقوق پہ کائی جو نہیں جانے کے کابل نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالی میں ٹیرنس کی اس نے تغییر کیا اور اس پہ پیپس پارٹی نے کیوں نہیں کوئی احجاج ہے ہم آج بہت خوش تھے کہ ہمارا ہی مطالدے پہ پہلی بار پندرہ مہینوں میں ہمارا ملک کا جو وزیر ہے فائنانس کا وہ پارلمان میں پیش آیا پارلمان میں لمبا چورا دکریر بھی کیا تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس لئے پارلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے جو وزیر ہیں ان سے سوال پوچھے جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے الحمدللہ یہی حفیظ شیخ صاحب جو ہے ہمارے دور میں وزیر تھا جب ہم آئی ایم ایف کے پاس تھے لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کو کھلا ہاتھ نہیں دیا گیا تھا ہم آئی ایم ایف کے حکم کو نہیں مانتے تھے ہم پاکستان کے بات سنتے تھے آئی ایم ایف ان کے تھو آتا تھا اور کہتے تھے کہ پشلی کا پرائز پڑا دے ہم کہتے تھے نہیں ہم اپنے عوام کے معاشی حقوق پر کمپروائز نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے سیاسی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ بنے عوام کا جد و جہد لڑے اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئٹ کرنا ہے ہم مانتے ہیں کرے لیکن جب آپ کرتے ہو تو اپنے ملک معاشی خودمختاری پر تو سودہ بازی نہ کرو اپنے عوام کے معاشی حقوق کو تحفظ دلوا دو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ انکومپیٹنٹ ٹیم نے یہ نگوشیئیشنز کروایا وہ غلط تھے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ واپس نہ جاؤ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اب پی ٹی آئی ایم ایف ٹیل ہے اس پہ ہمارا اعتراض ہے اس پہ اس ملک کے عوام کا اعتراض ہے آپ نے غلط طریقے سے اس کو نگوشیئٹ کیا آپ نے پاکستان کے معاشی حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا آپ نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت واقعی چلتا ہے اس کو سامنے نہیں رکھا آپ ان بنیادوں پہ ری نگوشیئٹ کریں جس طریقے سے معیشت چل رہا ہے جس طریقے سے آپ یہ آئی ایم ایف پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہو یہ ہمارا معیشت سے جان نکال دی ہے یہ کوئی پوزیٹیو امپیکٹ تو نہیں آیا ہے اس پورا پروگرام کی وجہ سے یہ بار بار جو سائٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیوز کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ کو لیکن کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ کو ریڈیوز کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ کیوں ریڈیوز کر رہے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ صرف اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کو پیسہ واپس دینا چاہتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوز کرنے سے آپ کا نہ جیب میں پیسہ آئے گا نہ پیٹ میں کھانا آئے گا حکومت کا معیشت کا پورا کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف دیل اور آئی ایم ایف کو پیسہ واپس ہونا چاہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں عوام کے نمائندے سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے معیشت کو چلنا ہے اگر پاکستان کی حکومت کو چلنا ہے ان کا پورا کا پورا فوکس پاکستان کے عوام پہ ہونا چاہے پاکستان کی معیشت کا پورا کا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو روزکار کیسے پہنچ رائیں گے ہم پاکستان کے عوام کو کیسے کھلائیں گے ہم پاکستان کے عوام کے لیے کیسے مکان بنائیں گے اس پہ ہمارا حکومت کا ہمارا معیشہ کا پورا کا پورا فوکس اس پہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی معیشت اس لیے نہیں ہے پاکستان کی ریاست اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف آئی ایم ایف کو واپس اپنا آئی ایم ایف کو ہم نے پیسہ دینا ہے اور میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارا فائنانس منسٹر کا اس لیے وہ ہمیشہ رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن وہ الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہیں اور جس طریقے سے پورے ملک کے سامنے ہمارا فائنانس منسٹر نے آج کہا کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سٹاک مارکٹ اتنا اچھا ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم بڑا اچھا طریقے سے آئی ایم ایف کا معاشی پالیسیز چلا رہے ہیں تو پھر آپ آئی ایم ایف کا بولے بلومبرگ کہہ بولے مجھے بتائے لاہور کے عوام کیا کہہ رہے ہیں گجرہ والا کا عوام کیا کہہ رہے ہیں ہیدرباد کے عوام کیا کہہ رہے ہیں فاتا پہلوبختونخواہ کے عوام کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں اپیش شیخ صاحب تو آئی ایم ایف کا یا کسی اور کا نمائندہ ہو سکتا ہے موڈی کا یا بلومبرگ کا ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی طرasking پیش شیخ صاحب کو سمجھانا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام خوش نہیں ہیں پاکستان کے عوام اکڑاچی کے عوام سے پوچھے کہ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سٹاک مارکٹ جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے بہترین سٹاک مارکٹ ہے اب پاکستان کے عوام سے پوچھے عام آدمی سے پوچھے چھوٹے دکاندار سے پوچھے چھوٹا تاجر سے پوچھے کیا اس وقت پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے جیسے خاکان عباسی صاحب نے کہا تھا کیا پاکستان کی عوام یہ موڈی کے رپورٹ اور بلومبرگ کے رپورٹ کھا سکتے ہیں اس حکومت نے پاکستان کے عوام کو ایک بہت مشکل معاشی جگہ پر لے کر آئے ہیں یہاں واپس آنے کے لیے بھی ایک بہت مشکل راستہ ہمیں تے کرنا پڑے گا جتنا جلدی جتنا جلدی یہ حکومت مان لے کہ یہ غلط تھے اور یہ غلط ہے آج اب اپنا کوس کریکشن کر دے آج اب اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو فار دے واپس چاہے آئی ایم ایف کے سامنے ہو کہ ہم غلط تھے ہم سیلیکٹڈ تھے ہم نااہل تھے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا عوام کا ایک سال پندرہ مہینے کے بعد اب ہمیں ہوش آ رہا ہے ہم آپ کے لیے اتنا ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم زبردستی پورا کا پورا پاکستان کی محیشت کو اوور نائٹ ڈنڈا کے ساتھ ڈاکیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتے ہیں ممکن ہیں صرف اور صرف عوام کے نمائندے کی ضروری ہے صرف اور صرف ان سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ضروری ہے جن کا عوام کا غریب کا درد کا احساس ہو اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اس حکومت کے میں یہ نہیں ہے اس پورا صورتحال میں خاص طور پر اس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس مرک کے ہر آدم محیشت پر فوکس ہے اس ملک کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بہران سے نکلیں اس ملک کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم مہنگائی میں بے روزگاری میں غربت میں کمی لے کر آئیں پاکستان پیپلز پلاول بٹو زرداری پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے سخت پریشانی ہے وہ ہمارا پرائیورٹی ہوگا اور کیا کیسے اگر وہ چلانے دیتے اور میرے باتوں کو جواب دیتے کہ ان کا قد برتھا لیکن ایسا نہیں ہو بلاول بٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے خصوصا جو مہنگائی ہے اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے تاکہ ہمارے قریب عوام کو ہمارے مزدوروں کو ہمارے کسانوں کو بے روزگاروں کو رلیف پہنچا سکیں وگر افسوس کہ حکومت فیکٹ اور حقیقت پر بات نہیں کرتی بلکہ ماضی کی بات کرتی ہے اور گالم گلوچ پر اتھر آتی ہے حکومت فیکٹ اور فگر ہم سے ہم نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں وہی فیکٹ اور فگر جو کہ حکومتی ادارہ دے رہا ہے تاریخی طور پر تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی پہلے نہیں ہوئی یہ ہمارے نہیں حکومتی آداد و شمار ہیں جو قوم اسمبلی میں پیش بھی کیے گئے مگر یہ سن نہ سکے دس سالوں سے اتنا کرز کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا اس حکومت نے اب تک لے لیا ہے ہم نے جب حکومت کو آئینہ دکھایا تو حکومت گالم گلوچ پر اتھر آتی ہے آپ چھوٹے تاجر سے پوچھ لیں عوام سے پوچھ لیں کہ کیا پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہے جتنا جلدی ہو سکے حکومت مان لے کہ وہ غلط کر رہی ہے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل پھار دے عوام کی نمائندگی ضروری ہے حکومت کو عوام کے درد کا احساس نہیں ہے ایسا کہنا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا جو کہ پارلمنٹ ہاؤس سے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیو پہنچانے کے لیے اچھے فیصلے کرنا ہوں گے کسانوں اور مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں آپ نالائک ہیں ناہل ہیں حکومت نہیں کر سکتی جو وہ وعدے کرتی ہے جو معاہدے کرتی ہے عوام کے معاشی قتل پر حکومت جواب دے ہونی چاہیے وہ جو انسیشن بلا رہے ہیں تو ضرور اس پہ اثر ہوگا آپ سب یہ سب آئیے کہ اپوزیشن کے ایک تقسیم در تقسیم ہے اپوزیشن کو یونائٹ کرنے میں آپ بہت اچھا کردانہ دار کر سکتے ہیں اور بارہ بارہ بار اس چیز کا اظہار بھی کار چکے ہیں تو اپوزیشن کو دوبارہ یونائٹ کس طرح کرے گی اور آپ کو یادت تکی نئے انتخابات کو دیں گے یا ان ہاؤس تبدیلی اور بات میں بھی باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ مجھے بتائے نشان دئی کرے کہ کونسا ایشیو پہ اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے اپوزیشن چاہے وہ معاشی باتیں ہیں جس طریقے سے یہ ایم ایف ڈیل مریشہ چل رہا ہے تو حکومت ایک پیج پہ ہے اپوزیشن ایک پیج پہ ہے اگر ہم پوچھے کہ جس طریقے سے جمہوری حکومت اگر ہم پوچھے کہ کیا اس حکومت کو جانا پرے گا تو اپوزیشن ایک پیج پہ ہے میں تو نوجوان ہوں میں ابھی آیا ہوں اور میرے جو دوسرے سیاسی جماپیں ہیں ان کے قائد کے بھی ایکسپیرینس بھی ہے اور سب کچھ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو نراز ہونا چاہیے اگر کوئی نراز ہے کم میں تو اپنے پورا کردار ادا کرنے کے لیے دیار ہوں تاکہ ہم جو عوام کے مسئلے ہیں ان پہ ہم یونائٹڈ ہیں ان پہ ہم مل کے عوام کے لیے ریلیف ہم مل کے عوام کے لیے ریلیف پیدا کریں گے توقع تھی کہ عوام کے مسئلے پر ایوان میں بات ہوگی حکومت صرف ماضی کی بات کرتی ہے افسوس ہے کہ حکومت حقائق پر بات نہیں کرتی ایسا کہنا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کا جو کہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اچھے فیصلے کرنا ہوں گے ملتر لگے ملتر لگے